زومبی اپوکلپس بھی نہیں ہوا اسی لئے لگاتارے سڑک پر ڈرائیو کر رہے ہوتے ہیں کیونکہ جلد سے جلد انہیں ائر فیلڈ تک پہنچنا ہے پر بہت لمبا سفر کرنے کی وجہ سے مولی کی طبیعت خراب ہو جاتی ہے اسی لئے انہیں گاڑی روکنی پڑتی ہے اس کا بوائی فرینڈ نے کہتا ہے کہ ہمیں ائر فیلڈ سے پہلے گاڑی نہیں روکنی چاہیے ہمیں جانا ہوگا اور جب وہ گاڑی کو آگے بڑھانے کی کوشش کرتا ہے تو اسے پتا چلتا ہے کہ گاڑی کا ایک ٹائر سینڈ میں دھس چکا ہے جس کا مطلب یہ ہے کہ یہ دونوں کے دونوں یہاں پر فس چکے ہیں ان دونوں کے بیچ میں آرگومنٹس ہونا شروع ہو جاتے ہیں دراصل ایک دوسری کو دوش دے رہے ہوتے ہیں اور اب نک اپنے اس دوست کو کال کرتا ہے جس کے پاس وہ جارہ ہوتا ہے پر بات کرتے کرتے اچانک اس کا سگنل چلا جاتا ہے اسی لئے اس کا فون ڈسکنیکٹ ہو جاتا ہے اور تب ہی مولی سامنے سے دیکھتی ہے کہ ایک آدمی انہی کی طرف چلا آرہا ہے اور جب یہ دھیان سے دیکھتے ہیں تو انہیں پتا چلتا ہے کہ یہ کوئی انفیکٹیڈ انسان ہے یعنی کہ یہ زومبی ہے جو انہیں مارنے کے لئے ان کی طرف لگاتا اور بڑھ رہا ہوتا ہے اسی لئے انہیں اپنی گاڑی سے گن نکالتا ہے اسی وقت اس کا موبائل بھی نیچے گر جاتا ہے اور اب وہ زومبی کے اوپر گولیاں چلاتا ہے جس وجہ سے زومبی نیچے زمین پر گر جاتا ہے یہ دونوں بہت خوش ہوتے ہیں کہ انہوں نے زومبی کو مار دیا لیکن اب بھی وہ زندہ ہوتا ہے نک ایک اور گولی چلاتا ہے لیکن زومبی کو کچھ نہیں ہوتا اور اب نک کی گن میں گولیاں بھی ختم ہو چکی ہے اسی لئے مجبوری میں ان دونوں کو ایک بار پھر سے کار میں واپس بیٹنا پڑتا ہے جس کے بعد یہ زومبی کا یہاں سے جانے کا انتظار کرتے ہیں لیکن زومبی انہیں کی گاڑی کے چاروں طرف ہے کیونکہ وہ انہیں مارنا چاہتا ہے یہاں رات ہو جاتی ہے لیکن زومبی اب بھی انہیں ان کی سائیڈ ونڈو سے دیکھ رہا ہوتا ہے دراصل نک سے سب سے بڑی گلتی یہ ہوئی ہوتی ہے کہ اس کا موبائل گاڑی کے باہر گرا ہوا ہے جو وہ اندر نہیں لائے تھا اور اب انہیں موبائل کو حاصل کرنا ہوگا یہ گاڑی کی لائٹ چلا دیں اور دیکھتے ہیں کہ زومبی آس پاس نہیں ہے اسی لئے مولی چکے سے کار سے اترتی اور جلدی وہ موبائل تک پہنچ جاتی ہے پر تب یہ دیکھتی ہے کہ اس زومبی نے نکیوں پر حملہ کر دیا وہ جلدی سے گاڑی سے اپنا سامان نکال کر اس جگہ سے بھاگ جاتی ہے اور اگلی صبح کورے جانے کے بعد وہ نکیوں اس دوست کو کال کرتی ہے جو ائر فیلڈ پر ان کا انتظار کر رہا ہے جو انہیں یہاں سے نکال سکتا ہے مولی اسے بتاتی ہے کہ شاید اسے پہنچنے میں تھوڑا وقت لگ جائے اسے اس کا انتظار کرنا ہوگا وہ گسے سے مولی کا فون ڈسکنیکٹ کر دیتا ہے اور اب مولی کو آگی کا سفر پیدلی تیہ کرنا ہوگا پیدل کا جو سفر ہوتا ہے 36 مائلز کا دکھا رہا ہوتا ہے اور وہ تیہ کرتی ہے کہ وہ اس جگہ کسی بھی حالت میں پہنچے گی اور وہ پیدلی آگے پر چلتی ہے کچھ گھنٹے چلنے کے بعد وہ دیکھتی ہے کہ کچھ پلینز وہاں سے اڑ کر جا رہے ہیں اس بات سے مولی ہتاش ہو جاتی ہے کیونکہ وہ سمجھ جاتی ہے کہ اب ائر فیلد تک جانے کا کوئی فائدہ نہیں ہے کیونکہ پلین یہاں سے نکل چکے ہیں وہ پھر بھی آگے بڑھتی رہتی ہے اور رات کو ایک جگہ آگ جلا کر بیٹھ جاتی ہے جہاں بیٹھے بیٹھے وہ اپنے بیٹے کو بھی یاد کر رہی ہوتی اور تب ہی اس کی آنکھ لگ جاتی ہے میں وہاں پر ایک زومبی آتا ہے جو اس کے اوپر حملہ کرتا ہے لیکن مولی کسی طرح سے اپنا سامان اٹھا کر اس زومبی کے اوپر حملہ کر کے وہاں سے ایک چٹان کے اوپر چلی جاتی ہے جہاں پر زومبی نہیں آ پاتا صبح ہونے پر وہ دیکھتی ہے کہ زومبی اب بھی اس کے آس پاس ہی ہے وہ کسی طرح سے اپنا سامان لے کر وہاں سے بھاگنے لگتی ہے زومبی اب بھی اس کا پیچھا کر رہا ہوتا ہے لیکن زومبی بہت سلو ہوتا ہے اسی لئے وہ اس تک اتنی آسانی سے نہیں پہنچ سکتا حالکہ مولی اس کی طرف پتھر فیک کر اسے یہاں سے جانے کے لئے بھی کہتی ہے لیکن وہ بنا جواب دی لگاتا اور اس کی طرف بڑھتا جلا جاتا ہے اور اب ایک بار پھر سے رات ہو جاتی ہے مولی چٹان کے اوپر جا کر رات بیتا دی ہے مولی کو پتا ہے کہ زومبی سلو ہوتے ہیں وہ چٹان کے اوپر نہیں چڑھ پاتے اسی لئے وہاں پہ سرکشت ہے صبح جب وہ اٹھتی ہے تو ایک بار پھر سے اسے نک کے دوست کا کال آتا ہے وہ کہتا ہے کہ تمہارے پاس کل صبح تک کا وقت ہے کل صبح اگر تم ائر فیلد تک نہیں پہنچی تو ہم یہاں سے نکل جائیں گے اس کا مطلب یہ ہے کہ اب بھی اس کے پاس ایک موقع ہے کہ وہ یہاں سے نکل کر اپنی جان بچا سکے مولی ایک بار پھر سے اپنا سفر شروع کرتی ہے وہ زومبی اب بھی لگاتا اور اس کے پیچھے آ رہا ہوتا ہے مولی کا کھانا پانی سب کچھ ختم ہو چکا اسی لئے اس کی باڈی ڈی ہائیڈریٹ ہوتی ہے اور یہاں پر گرمی بہت زیادہ ہے وہ رک بھی نہیں سکتی کیونکہ اگر وہ رکی تو زومبی اس کے اوپر حملہ کر دے گا اور مولی بہت زیادہ تھک چکی ہے تھکان کی وجہ سے اس کی آنکھیں بند ہو رہی ہوتی ہے اور تب ہی سامنے سے ایک بہت بڑا توفان آ جاتا ہے وہ زومبی کے ساتھ اس توفان میں فس جاتی ہے اور جب اسے ہوش آتا اس کی آنکھیں کھلتی ہے وہ دیکھتی ہے کہ سڑک کے پاس سے ایک گاڑی گزر رہی ہے وہ انہیں آواز دیتی ہے جس میں سے دو آدمی باہر نکلتے ہیں وہ سب سے پہلے مولی کو پینے کے لئے پانی دیتے ہیں میں سے ایک کا نام ٹیڈ اور دوسرے کا نام جیسن ہوتا ہے مولی انہیں بتاتی کہ اسے ائر فیلد تک جانا ہے تب ہی وہ اس دیش سے باہر نکل سکتی ہے یہ دونوں کے دونوں اس کا بیگ لے نکلے جاتے ہیں مولی گاڑی میں دیکھتی ہے کہ ایک پتہ اور بیٹے کی فوٹو ہے اور فوٹو میں بیٹے نے جو کیپ پہنی ہوتی ہے اس وقت وہ جیسن نے پہنی ہوتی ہے اور پیچھے کچھ خون کے نشان بھی ہوتی ہیں مولی سمجھ جاتی ہے کہ یہ دونوں کے دونوں خونی ہیں اور اب یہ دونوں گاڑی میں آنے کے بعد مولی سے کہہ دے کہ ہمیں بھی ائر فیلد جانا ہے ہمیں وہاں کا پتہ بتا دو کی ائر فیلڈ کہاں پر ہے مولی کو مشبوری میں انہیں ائر فیلڈ کا پتہ بتانا پڑتا ہے جس کے بعد ہی مولی کو مارنے کی کوشش کرتے ہیں مولی زور زور سے چلانا شروع کر دیتی اور تب ہی ہم ریت کو ہلتے ہوئے دیکھتے ہیں جس کے اندر سے وہی زومبی نکلتا ہے جو کئی دنوں سے مولی کا پیچھا کر رہا ہے اور اب وہ اس جگہ پر آتا ہے جہاں پر مولی کو دونوں لوگ مار رہے ہوتے ہیں وہ جیسن کی دوست کی کردن پر کٹ لیتا ہے اور جیسن وہاں سے کسی طرح سے گاڑی لے کر بھاگ جاتا ہے گاڑی سے کچھ کھانے پینے کا سامان نیچے گر جاتا ہے اور اب مولی ایک بار پھر سے اس بھی ہڑ میں اکیلی ہے اس کے پیچھے اب بھی وہ زومبی آ رہا ہوتا ہے اسے سمجھ نہیں آتا کہ اسے اس زومبی کے اوپر وشواس کرنا چاہیے یا نہیں کیونکہ اس نے اس کی جان بچائی ہے پر سست تو یہ ہے کہ وہ ایک زومبی بھی ہے مولی کو یہاں پر سامان کھیچنے میں بہت پریشانی ہو رہی ہوتی ہے دراصل اس کے پاس ایک ائر بورٹ بھی ہوتی ہے جو گاڑی سے گری تھی اور اب وہ اس زومبی پر بھروسہ کرتی ہے وہ زومبی کے گلے میں اس بورٹ کو بان دیتی ہے جس میں وہ سامان بھی رکھ لیتی ہے اور دھیرے دھیرے آگے بڑھنا شروع کرتی ہے جس کے بعد وہ زومبی کو اپنی کہانی بتاتی ہے جنم دیا تھا لیکن اس وقت وہ اس کی دیکھ بھال کرنے کے لیے پوری طرح سے تیار نہیں تھی اسی لئے اس نے اپنے بیٹے کو اپنی بڑی بہن کو دے دیا اور اسی نے اس کے بیٹے کی دیکھ بھال کی وہ اب بھی اپنے بیٹے کو بہت مس کر دی ہے اور اب وہ تیہ کرتی ہے کہ وہ زومبی کو ٹرین کرے گی اگر وہ اس کا کہنا مانے گا تو وہ اسے اپنے ساتھ لے جائے گی نہیں تو یہیں بھی ہڑ میں چھوڑ دے گی اور جلدی وہ زومبی اس کا کہنا ماننا شروع کر دیتا ہے یہ دونوں کے دونوں ہائیوے تک پہنچ جاتے ہیں جہاں پر مولی اب گاڑی کا انتظار کر رہی ہے تاکہ جل سے جل وہ ائر بیس تک پہنچ سکے اور تب ہی کچھ ملیٹری کی گاڑی آتی ہے وہ زومبی کو چھپا دیتی ہے کیونکہ اسے پتا ہے کہ اگر سولجرز نے زومبی کو دیکھ لیا تو وہ اسے مار دیں گے اور خود وہ گاڑیوں کے آگے کھڑی ہو جاتی ہے جس کے بعد سولجرز اس پر گن تان دیتے ہیں مولی کہتی ہے کہ میں انفیکٹیڈ نہیں ہوں میں پوری طرح سے ٹھیک ہوں اور تب ہی وہ زومبی باہر نکل جاتا ہے جسے دیکھ کر سولجر اس پر گولی چلانے لگتے لیکن مولی انہیں منع کر دی ہے پھر بھی ایک سولجر اسے گولی مار دیتا ہے جس کے بعد اس زومبی کو بہت غصہ آ جاتا ہے مولی اسے شاند کرنے کی کوشش کرتی ہے لیکن اسی بیچ وہ زومبی اس کی انگلی پر کارٹ لیتا ہے اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ جلدی انفیکٹیڈ ہو جائے گی پر اس سے پہلے کی انفیکشن اس کی پوری باڈی میں فیلتا وہ بھی ایک زومبی بن جاتی وہ اپنی اس انگلی کو کارٹ دیتی ہے اور اب یہاں سے ایک بار پھر سے وہ زومبی کے ساتھ آگے بڑھنا شروع کر دیتی ہے زومبی اب بہت زیادہ تھک چکا ہے تب ہی مولی اپنے سامنے دیکھتی ہے جہاں پر اسے ائر بیس دکھتا ہے جہاں سے وہ اس دیش سے بھار نکل سکتی ہے جہاں پر نک کا دوست اس کا انتظار کر رہا ہے زومبی اتنا زیادہ تھک چکا ہوتا ہے کہ وہ وہیں سڑک پر لیٹ جاتا ہے مولی کو پتا ہے کہ وہ بہت زیادہ درد میں ہے اسے مقتی دینے ہوگی اسی لئے زومبی کو مار دیتی ہے اور یہاں سے اکیلے آگے بڑھتی ہے جلدیوں نک کے دونوں دوستوں تک بہت جاتی ہے جہاں پہنچنے کے بعد اب وہ میکسیکو آرام سے جا سکتی ہے جہاں پر زومبی نہیں ہیں لیکن یہاں سے میکسیکو کے لئے نکلنے سے پہلے وہ لاس ویگرس اپنی بہن کو کال کرتی ہے جہاں پر اس کا بیٹا بھی ہے کال کو اس کا بیٹا اٹھاتا ہے جو بہت زیادہ دھرا ہوا ہوتا ہے وہ کہتا ہے کہ مجھے گھر پر بند کیا گیا ہے گھر کے باہر چاروں طرف زومبی ہیں جو مجھے مارنا چاہتے ہیں اور اب وہ اپنے بیٹے کے لئے بہت زیادہ چنتیت ہوتی ہے وہ سمجھ جاتی ہے کہ اس کی بڑی بہن شاید انفیکٹیڈ ہو گئی ہے یا وہ ماری جا چکی ہے اب اسے پتا ہے کہ اس کے بیٹے کو اس کی ضرورت ہے اس لئے وہ میکسیکو کے پلان کو کینسل کر دیتی ہے دونوں کے دونوں ہاں سے نکل جاتے ہیں اور وہ کسی طرح سے زومبی سے لڑتے ہوئے گاڑی تک پہنچ جاتی ہے اور جلدی گاڑی سے لاؤس ویگس کی اس جگہ پہنچ جاتی ہے جہاں پر اس کی بڑی بہن رہتی ہے اور جب وہ اپنی بڑی بہن کے گھر کے اندر جاتی ہے تو اسے پتا چل جاتا ہے کہ اس کی بہن اور اس کا پتی مارے جا چکے ہیں وہ اپنے بیٹے کے کمرے میں جاتی ہے اور دیکھتی ہے کہ اس کا بیٹا اپنے ٹینٹ کے اندر چھپا ہوا ہے بہت زیادہ ڈرہا ہوتا ہے وہ اپنے بیٹے کو لے کر نیچے آتی ہے یہاں دروازے کے بہار بہت سارے زومبیز ہیں جو اندر آنے کی کوشش کر رہے ہیں وہ اپنے بیٹے سے کہتی کہ تم میرے پیچھے رہنا اس کے ہاتھ میں شروویل ہوتا ہے اور وہ آگے بڑھتی ہے اور زومبی کے اوپر حملہ کرتی اور یہیں پر بلیک آؤٹ ہو جاتا ہے جس کے بعد یہ فلم یہ کہانی یہیں پر ختم کر دی جاتی ہے آپ کو کیا لگتا ہے کہ جو زومبی مولی کے پیچھے آ رہا تھا جس نے اس کی مدد کی دی وہ ایسا کیوں کر رہا تھا اس کے دل اور دماغ میں کیا چل رہا تھا جبکہ ہر ایک زومبی یا تو دوسرے انسان کو مارنا چاہتا ہے یا اسے انفیکٹڈ کرنا چاہتا ہے اگر آپ کے پاس اس کا جواب ہے تو کومنٹ باکس میں ضرور لکھیں امید کرتے ہیں کہ یہ کہانی آپ کو پسند آئی ہوگی